سینیٹر روبینا خالد کی پاکستان پیپس پارٹی کی تنظیمی اور ملکی خارجہ پولیسی کے حوالے سے کوہر نیوز سے خصوصی گفتگو ان کا کیا کہنا تھا کہ تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمائے عبید رحمان سلمانی سے جی عبید سلمانی بتائیے گا موجود ہیں سینیٹر روبینا ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے کنونشن کے والے سے وہ کیا پڑھانے ہیں آج کا کنونشن جو ہے ہماری ایک ناراض کارکن تھے اور پارٹی سے وہ واپس انہوں نے شمولیت کی ہے سلیم شاہ صاحب ان کی شمولیت کے سلسلے میں یہ جو ہے پروگرام ہے آج اور ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے نو سال سے ہماری یہاں حکومت نہیں رہی ہم لوگوں کو کچھ صوبائی حکومت کے لیول پر کچھ دے نہیں سکے لیکن لوگوں کا جو شک و روش اسی طریقے سے ہے لوگوں کی بھٹو سے محبت اسی طریقے سے ہے اور جو ہمارے جو ہمارا نارا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بھٹو لوگوں کی ذہنوں میں لوگوں کی دلوں میں لوگوں کی سوچ میں زندہ ہے آہ تنظیم سازی کے والے سے کچھ بتا دیں تنظیم ہم تنظیم سازی کے پر بھی کام کر رہے ہیں ہماری ڈیویجنل صدر شاہستہ صاحبہ یہاں پہ ہے ہماری مانسیرہ کی صدر صاحبہ یہاں پر ہیں اور یہ ہماری جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کا بھی ہزارہ ڈیویجنل سے ہی ہیں تو یہ مل کے یہ ساری خواتین انشاءاللہ آپ لیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر میجورٹی کی جماعت بن کے ابرے گی خاص کر کے خیبر بختنخواہ میں اور ہزارہ میں خاص کر کے آپ سینیٹر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دے پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے اور آپ دیکھیں گے جس طرح سے ملاول بوٹوز آپ نے پھر سے جو ہے ہماری جو خرجہ پالیسی کو جس طرح کامیابی کی طرف لے کر چل رہے ہیں جو کہ پاکستان بلکل اکیلا ہو گیا تھا پچھلے چار سالوں میں بلکل اکیلا ہو گیا تھا پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا